میں ڈھوبی اس لاش کو نہ صرف اس نوجوان کے تن کے کپڑے بلکہ چہرہ بھی لہو ستر ہے انسانی جان کس قدر سستی ہو گئی اس ماں کلال کو کس جرم کی سزا دی گئی اور دیکھیں ذرا احتجاج کرتے ان مرد و خواتین کو سنیے ذرا ان کسی نو سے نکلتے درد کی آواز احمد پور شرکیہ کے باسی اپنے جوان کی قتل پر سراب پائے احتجاج ہیں اس کا قصور کیا تھا صرف یہی نہ کہ اس نے اپنے دوست کو شہناس بی بی وہی شہناس بی بی جس کی شادی سانول سے ہوئی مگر والد اور والدہ کی وفات کے بعد شہناس اپنے شہر کے ساتھ اپنے بھائی سیفل کے گھر میں رہنے لگی بستی حاجی منظور کے رہائشی سجاد عرف سجو کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا شہناس کہتی ہے سجاد کی اس پر بری نظر تھی مگر وہ خاموش نہیں رہی بلکہ اپنے بھائی محمد سیفل کو بتا دیا سیفل نے سجاد کو روکا تو وہ رک گیا لیکن اس نے عباد دل میں رکھ لی سب مامو خلیل احمد کے بیٹے سابر حسین کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھی آواز دے کر سیفل کو بلایا گیا آواز دینے والا کوئی اور نہیں سجاد عرف سجوہیہ بلکہ شہناس نے بتا سیفل نے اس سے کہا کہ مامو کے بیٹے کی شادی ہے ہم مصروف ہیں تو سجاد نے سیفل سے کہا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلو ضروری کام ہے سجاد کے پور زور اسرار پر آخر سیفل اس کے ساتھ چل پڑا سیفل چلا گیا لیکن تھوڑی دیر بعد گھولی چلنے کی آواز سنائی تھی شہناس کہتی ہے وہ دورتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تو تھوڑی ہی دور بھائی سیفل اور سجاد کو لشتے ہوئے دیکھا اسی دوران ملک شملہ محمد نواز جو اپنے رقبے میں موجود تھے وہ بھی اس جانب دوڑ پڑے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے محمد سجاد اور سجو نے سیفل کو گولی ماری جو اسے بائیں کان کے اوپر سر میں لگی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا ملزم کو پکڑنے کی کوشش پر اس نے جان سے مارنے کی دھم کی دی گولی چلنے کے ڈر سے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور ملزم اسلحہ لہراتے ہوئے باگ گیا لیکن اسی دوران محمد سیفل دم توڑ چکا تھا یہ مقتول کی بہن شہناس جس کی عصمت پر سیفل جان گربان کر گیا اور دیکھیں ذرا اس خاتون کو جس کا سواد بھجڑ گیا سب سیفل کے قتل پر سرا پائے اہتجاج ہیں امید یہی ہے کہ پولیس جل ملزم کو گرفتار کر لے گی لیکن سوال یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو چہنم بنا کر ہستے بستے گھر اچار کر عزتوں عصمتوں کا مزاق اڑا کر نہ جانے لوگوں کو کیا تسکین ملتی ہے وہ دوسروں کو دکھ دے کر کیسے خوش رہتے ہیں یاد رکھئے جب انسان خوشی کے بجائے لوگوں کی چہروں پر دکھ کا سبب بننے لگے تو پھر جرم ہوتا ہے کئی گھروں کے چراغ گل ہوگے کون ہے ذمہ دار اگر کسی امیرزادے کی اولاد نیر میں ڈوب جاتی تو پوری تھل کے نال کو شروع سے بند کروا دیا جاتا لیکن بیچارے غریب جن کی قسمت میں دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور ان کی کوئی بھی نہیں سنتا اور ہر جگہ مارے مارے پھرتے ہیں یہ روداد بکھر نہر میں ڈوبنے والے دو نوجوانوں کی ہے جو آج سے چار روز قبل تھل کے نال میں ڈوب گئے تھے ان کے لوہہکین بکھر سے لئیہ کے درمیان ایک سو پچاس کلومیٹر طویل نہر کے کناروں پر آنکھیں جمائے کھلے آسمان تلے اپنے پیاروں کی لاشوں کو تلاش کرنے کے لئے دن رات بیٹھے ہوئے ہیں عویس اور ارسلان کے والدین نے ایر آئی نیوز کی ٹیم کو غمزدہ حالت میں بتایا ہم نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی ہمارے ساتھ میکمہ نیر والوں کو اطلاع کی انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا یہ جو ہمارے علاقے کے دو ساہباب میرے رشتہ دار ہیں رات دن یہ نیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کسی نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں پڑھے ہو ہم یہ کہتے ہیں بھئی کوئی پانی بند کرا دیں یا کوئی اس میں جو بھی ہمارے اس میں آ سکے یا ہمارے نیمل بدل ہو سکے کچھ تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے لیکن کسی نے ہماری تسونی تک نہیں ہے پرستو ہم نے ڈی سی آفس میں کال کی تھی تو انہوں نے کہا جی معذرت ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے سیکٹری ایڈکیشن کا نمبر دیا ہمیں ہم نے پھر سیکٹری ایڈکیشن کو کال کی تو انہوں نے پھر معذرت کر لی دی یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ آپ جو بھی کرے گا گورنر صاحب کریں گے آپ گورنر صاحب کو کہیں گورنر پنجاب کو اب ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم گورنر پنجاب کے پاس جائیں اس کو کہیں ہماری کسی نے نہیں سنی تو ہم نے یہ بھی کہا اگر آپ بند نہیں کر سکتے کم از کم اس پانی کو کم کر دیں تاکہ